ناظرین ویلکم بیک علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ تیرے دریاں میں توفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب یہی جو ہماری خودی ہے یہ ایک افراد کی بھی بات ہے ایک قوم کی بھی بات ہے پھر ہماری یہ جو خودی ہے اس کا عقص بھارل اس کے مظاہر ہمیں اپنی خارجہ پولیسی بھی تم نظر آنے چاہیے نا لیکن ہمیں نظر نہیں آتا خاص طور پر پانچ آگست کو جو بھارت نے ایک اقدامات لیے جمعور کشمیر کے کانٹیکس میں پرسوں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری خارجہ پولیسی بڑی زبردست کامیابیاں حاصل کر رہی ہے جو میں نے ایک کانٹیسٹ کیا پورا ان کو بتایا کہ پیچھے چودہ پندرہ سال میں اس حکومت نے کیا کیا ہے تو آج ہی میں دیکھتا ہوں تو کچھ کلیریٹی ہمیں جس طرح ہمارے اندرونی حالات ہیں اس طرح جو خارجہ پولیسی ہے یا ہماری سفارتکاری ہے اس سے مجھے کلیریٹی نظر نہیں آتی اب مثال کہ اگر ہم کشمیر سے ہی شروع کر لیں انکرسنسٹنٹ میسیجنگ ہم دے رہے ہیں کبھی ہم موڈی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ الیکٹ ہو گئے تو بڑا مزا جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر اگلے اس روز ہم اس کو فاشسٹ اور نازی کہہ دیتے ہیں ابھی بھی مجھے رکھتا ہے کہ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ کسی طور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے جو ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے اپنے سفارتی تعلقات ان کو بہارل دوبارہ سفرا کی لیبل پہ لے آئیں تجارت بہارل ہو جائے یہ ہم سب اب چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تاکہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو اور مذاکرات بھی ہمیشہ کی طرح بے نتیجہ بے معنی تو آپ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے خاص طور پہ کشمیر کو لے کر اور پاکستان بھارت تعلقات جو ہمارے ہیں لیکن بازی صاحب my opinion is normally very blunt پاکستان کے معاملے پہ ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے بہت قیمتی ہے یہ ہمارا پاکستان امت رسول کی عبرول جہاں تک کشمیر کا اور انڈیا کا تعلق ہے we suffer not just from policy failures but also from betrayal betrayal بھی ہے آپ نے اس سے پہلے جو بات قادیانیوں کی بھی کہی تھی کہ ہمارے تمام political institutions کے اندر ان کے elements ہیں وہ پاکستان سے لائل ہی نہیں ہے ان کی لائلٹی انڈیا کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ یا بریٹش گورمنٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہماری اپنی صفوں میں قادیانی نابی ہوں تو حسین حقانی جیسے لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں بھرے ہوئے ہیں حسین حقانی بھی تو ہمارا امبیسٹر کی تھا ہماری national security policies بنا رہا تھا ہماری foreign policy بنا رہا تھا کون کون سے مثالیں ہم آپ کو دیں جب کشمیر پہ انڈیا نے یہ کام کیا آپ تو اس وقت ہائی کمیشنر تھے انڈیا میں چار سال پہلے اور آپ نے کتنے ڈماش کتنے نوٹس کتنے confidential memos اس وقت گورمنٹ آف پاکستان کو بھیجے نوازشریفی گورمنٹ تھے آپ نے تو صاف صاف بتا دیا تھا کہ 370 کو وائلیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ تیاری کر لیجئے آپ ابھی ڈپلومیسی شروع کر دیجئے آپ نے سب کیا تھا ساری چیز foreign office میں سب لیٹرز پڑے ہوئے اور اس پانچ اگز سے پہلے پندرہ بیس دن پہلے آپ اگر میری ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے تو میں نے بھی توفان مچائے ہوا تھا جو body language تھی اس وقت انڈیا کی وہ یہ تھی کہ یہ کوئی بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں اس کے باوجود چار سال آپ کو ہو گئے بتاتے ہوئے فوراں چونکہ آپ تو خود ہائی کمیشنر کے انڈیا میں آپ سے کیا چیز آپ کے ذمہ داری تھی بتانا اور آپ کو نکالا بھی شاید اسی وجہ سے گیا کہ آپ بہت زیادہ اس وقت انڈیا کے اندر کے راز کھول رہے تھے تو ہمارے ہاں بتریل بھی ہیں نواز شریف نے بھی بتریل کیا ہے اس سے پہلے زرداری نے بھی بتریل کیا ہے اس کے بعد جو ہماری foreign office کے اندر جو ان کے elements وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی بتریل کر رہے ہیں اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ policy failures کے ساتھ بتریل بھی ہے ورنہ انڈیا نے جو کام کیا ہے کشمیر کے اندر دنیا کا ہر ملک اس کی ایک red line ہوتی ہے اگر آپ تائیوان پر حملہ کریں گے تو چائنا کے لیے ایک red line اگر امریکہ take over کرنے کی کوشش کرے تائیوان کو تو چائنا کیا کرے گا go to war it is as simple as that آپ اگر اسرائیل پہ حملہ کریں گے تو امریکہ کیا کرے گا یہ سب red lines ہوتی ہیں آپ نے ابھی اردوگان کو دیکھا کہ اس نے کس طریقے سے ٹرکش نیشنل انٹریسٹ کو protect کیا اس نے ٹرمپ کو head on confront کیا بیزت کیا پیچھے دھکیل دیا اور ٹرمپ آیا اردوگان کی terms کے اوپر اور ٹرکی نے اپنا سیریہ کے اندر بھی داخل ہوئے اور اپنے کام بھی کیے ٹرکی نے تو یہ نہیں کہا کہ دنیا کیا کہے گی ہماری معیشت کمزور ہے ان کی بھی لیرہ پچھلے تنہوں نے تنہوں نے تنہوں نے اپسان اٹھا رہا تھا انہوں نے ہر طرف سے معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے لیکن آج ایران میں ہنگامے ہو رہے ہیں مگر اس کے باوجود ایران کی foreign policy آپ دیکھئے اتنی اگریسیو ہے کہ پورے middle east میں انہوں نے امریکنز کو اور اسرائیلیز کو اور انہوں نے tough time tough time دیا ہوا ہے tough time دیا ہوا ہے آپ ویٹنام کو دیکھئے آپ اگر ہوچی من کو بھی دیکھئے وہ چھوٹا سا نورت ویٹنام تھا اور ہوچی من نے کس طرح امریکنز کے خلاف سٹینڈ لیا تھا امریکنز کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ویٹنام what is ویٹنام افغانستان میں دیکھ لیا افغانستان میں طالبان کو دیکھئے میں آپ کو مثالیں کافروں اور مسلمانوں بات یہی ہے پشتوں کی آپ لوگ چونکہ ماشاءاللہ اس کہاوت کو بھی جانتے ہیں پشتوں کی بڑی crude ہے لیکن it is very blunt and very straightforward کہ غریب تو تجھے اللہ نے بنایا تجھے بے غیرت کس نے بنایا یہ دی ٹھیک تو غیرت ایک بڑی چیز اللہ میں اقبال بھی جب بات کرتے ہیں غیرت بڑی چیز ہے یہاں نے دگ و دوم ہے رنگ و بوم ہے تو قومی غیرت جو ہوتی ہے وہ بھی افراد کی غیرت سے نکلتی ہے قومی افراد سے بلکل اگر مجھے کوئی میری عزت پر حملہ کرے میری جانوال پر حملہ کرے اور میں اگر بے غیرت ہو کے برداشت کر جاؤں تو پھر اگر میں ملک کا سربراہ بنوں گا تو میں اس وقت قومی غیرت پر بھی یہی کروں گا absolutely تو پاکستان کو شروع میں کرنا یہی چاہیے تھے اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی ڈپلومیسی کامیاب ہو یہ چاہتے کہ پوری دنیا آپ کی بات سننے کے لئے آئے تو یہ ہمیشہ threat of violence پہلے دیا جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں war possible یہ انہوں نے پہلے دن کہہ دیا کہ war is not an option تو basically you surrendered آپ نے ہتھیار ڈال دی اور جب دشمن comfortable ہو گیا کہ اب مجھے چوٹ نہیں لگے گی لہٰذا اب اس کے بعد آپ جو مرضی دنیا میں کرتے رہیے دشمن will not give you space اور یہ ہی ہوا کہ آپ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 110 سے 115 دن ہو گئے ہیں کرفیو کو ہم کرفیو نہیں اٹھا سکے اور سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں کشمیر میں ہوا ہے that is not a curfew that is the sense of betrayal اس کی قیمت آپ کیسے دیں گے اور وہ صرف وہاں نہیں ہے بلکہ ازاد جب اور کشمیر کے لوگ بھی اور اس کو پھر exploit کرنا شروع کر دیا وہ جے کٹ left type elements نے کہ جی اب تو پاکستان بھی ہمارا ساتھ ہمیں آزاد ہی چاہیے خود مختار کشمیر کی بات کرتے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو betrayal ہے sense of betrayal ہے آپ اس کو quantify نہیں کر سکتے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے ان کو آپ یہ justify نہیں کر سکتے نوے لاکھ پاکستانیوں کو کہ جی ہماری معیشت کمزور تھی ہم ڈر گئے تھے ہم گھبرا گئے تھے ہم خوفزدہ تھے ہم نے یوین میں تقریر کرنی تھی یہ argument وہ نہیں سنیں گے علی گلانی صاحب کے جو خطوط آ رہے ہیں جو پیغامات آ رہے ہیں اگر آپ پڑھئے تو آپ آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں کہ بڑھا بابا desperately پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے he is the only voice within the kashmiris left now the only credible voice the only credible voice left now اور ہم اس کو جواب بھی نہیں دے رہے ہیں میں نے پاکستانی میڈیا کو study کرنا میرا کام ہے پچھلے پندرہ بیس دن کے اندر ایک مہینہ ہو گیا ہے میں نے علی گلانی کا نام کسی پاکستانی political leader یا کومنٹیٹر سے نہیں سنا ہے that's how we have abandoned they never liked him actually you know the پاکستانی leadership somehow تو یہ جو معاملہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ geopolitics ویکیوم میں نہیں ہوتی ہے جب آپ جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری hostile inimical forces جیمز کو ہمیشہ take over کرتے ہیں تو پاکستان کو کیا پاکستان کو اپنا صفیر بھیجوا دینا چاہیے نیو دیلی تجارتی تعلقات بحال کر دینے چاہیے جو موڈی اور بھارت کے صدر کو ہم نے اپنی airspace deny کی وہ بھی دے دینی چاہیے کیا کرنا چاہیے on the other hand چونکہ میں بہت aggressively promote کر رہا تھا کہ پہلے پندرہ بیس دن جب اس کے بعد ہوا تھا کہ جی we should go and do a strike on انڈیا we should do something اس کے بعد آپ جب یو ان جائیں گے تو پوری دنیا سنے گی آپ کو یہاں پہ تو کرتارپور کوریڈور کھول دیا انہوں نے کرتارپور is a different story I don't mind about کرتارپور اس پہ بات کرتے ہیں بھی لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے ہم نے بہت زیادہ دیر کر دیا اب اگر آپ if you up the anti as you say now اب آپ اگر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ بہت half-hearted ہوگا وہ بہت زیادہ delayed response ہوگا انڈیا نے بہت اپنے آپ کو dug in کر لیا کشمیری resistance بہت توڑ دی ہے وہ 30-40 ہزار بچے اٹھا کے لے بلکل بلکل وہاں پہ کتنی عورتوں کے بحرمت کیا ہے کس طرح انہوں نے وہاں پہ ہندووں کو آباد کیا ہے کس طرح وہ فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے کرفیو کے اندر they were very aggressively trying to crush the resistance ہمیں اب ہمارے پاس کیا option ہے ہم نے actually battlefield دشمن کے لیے چھوڑ دیا initiative موڈی کے پاس we are only waiting what are we doing nothing ہم نے کو diplomatic campaign دیکھ رہے ہیں دنیا میں نہیں وہ خط لکھ دیتے ہیں کل پھر ایک خط لکھ دیا کوئی media campaign دنیا میں نہیں ہو رہی کئی بھی نہیں we are not doing anything we have actually abandoned کشمیری's way to comply we have started doing letter and telephone diplomacy اس طرح نہیں ہو initiative دشمن کے پاس and what I fear is میں حج آپ سے بات کر رہا ہوں اگر اگلے کیونکہ دشمن نے یہ confusion دیکھ لی ہے ہماری صفوں میں ہمارے ہاں confusion ہے lack of policy lack of vision indecisiveness ہم ایک خوف کا شکار ہے اپنے اندر پہلے ہی surrender کر چکے ہیں کہ junk is not an option انڈیا تو یہ نہیں کر رہا وہ تو بہت aggressive ہوا ہوا ہے تو پاکستان جے شنکر کبھی جو interview آپ نے دیکھ پڑا ہوگا کس طریقہ سے بات کی ہے اور یہ official policy makers ہیں جو ان کے یہ بات آپ نے اب تھوڑا سا کرتارپور پہ آ جاتے ہیں چونکہ میں کرتارپور کا ہمیشہ سے ہمی رہا ہوں اور جب میں نیو دیلی میں تھا تو بہت aggressively میں نے اس کو pursue بھی کیا لیکن پانچ august کے بعد میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ اس پہ کام فل hard drug دینا چاہیے کشمیر کی ایک خاص صورتحال بنی ہے ہمارے لئے کرتارپور کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اگر بھارت نے ایک ایسا اقدام لیا ہے جس نے ہمارے کشمیر cause کو بہت نقصان پہنچایا تو ہمیں بھی تھوڑا بہت ایک reaction دینا چاہیے تھا میرا قطن مقصد نہیں تھا آپ سکھوں کو پھر بھی آنے دیتے باغا کے تھو لیکن کرتارپور پہ آپ اگر suspend کر دیتے کام تو آپ سکھ community کو agitate کرتے موڈی کے خلاف کہ جی یہ آپ کی وجہ سے کرتارپور corridor ہو گیا کشمیر کے وجہ سے کرتارپور corridor ہو گیا اب تو سب چیزیں ہنکی چل رہی ہیں کرتارپور can cut both ways لیکن کشمیر کانٹیکسٹ اگر آپ اس کو کشمیر کے انٹینڈم چلائیں تو وہ بہت سٹرانگ ایلیمنٹ او فورس بن جائے کشمیر کو بینڈن کر کہ اگر آپ کرتارپور کر رہے ہیں تو اگر آپ کشمیریوں کو بیٹرے کر سکتے ہیں تو سکھ کبھی ٹرس نہیں کریں گے تو یہی تو مسئلہ ہو گیا نا اس وقت مجھے تو ہی ہے وہ legitimate freedom movement ہے اور اس کو مسئلہ بغاوت شروع کر دینی چاہیے اور یہ international law ہے اور جب آپ کشمیر کے ریزیسٹنس کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ نیوکلیر threshold cross نہیں کرتے ہیں وہ جنون legitimate indigenous movement ہے ایک freedom movement ہے ایک asymmetric war ہے low intensity conflict ہے اس پر نیوکلیر ابھی بھی ہمارے پاس time ہے we should openly declare چھپ کے چوروں کی طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے open the moment you declare openly کہ freedom struggle کو full militarily support کریں گے کشمیریوں میں demoralization ہے جو sense of betrayal ہے وہ overnight ختم ہو جائے گی چوروں کی طرح کرنے کا فائدہ نہیں ہے چھپ سٹرگل کو کرنا چاہیے جیسے ہم نے افغان جہاد کو سپورٹ کیا تھا جب آپ آرمی کہہ چکی ہے پوری دنیا کے تمام law یہ بات کہتے ہیں کہ 1947 کے status پر واپس چلے گئے آپ کوئی bilateral treaty کی نہیں ہے انڈیا کو international treaty کو مان نہیں رہا ہے اس نے جو ایک سیشن کی treaty تھی اس کو بھی cancel کر دیا سپوز آپ ہٹلر کو appease کرتے جا رہے وہ پولنڈ بھی لے گیا اس وقت مسلسل یورپ اور ہٹلر کو appease کرتے جا رہے تھے اور چرسل نے اس وقت کی بات کی تھی جب کی پولنڈ کے حوالے سے ہٹلر کے ساتھ نے کہا تھا کہ ہم موڈی جیسے پاگل سے بات کر رہے آپ کے خیال میں appeasement سے کرتار پور کاریڈ سے یا پیس انیشیٹیف سے یا ایمبیسٹر بھیج دینے کی وجہ سے جو اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے وار پلان آپ کے خلاف وہ تبدیل کر دے گا تو یہ غلط فہمی ہے وہ نہیں کرے گا پچھلے ایک ہزار سال میں ہندو کو اتنی بڑی opportunity بلکہ آپ تو خیار رکھئے تو شاردہ پیز بھی کھولنے والے ہندو 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 ہندو